مجاز مرسل کسے کہتے ہیں علم بیان کی اسطلاح میں مجاز مرسل وہ مجاز ہے جس میں تشبیح کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو مثلاً تلوار سے اقتدار یا طاقت مراد لینا اسی طرح کلم سے علم مراد لینا مجاز مرسل کی صورتیں نمبر ایک جس کہہ کر کلم مراد لینا مثلاً کہا جائے کہ کل شریف پڑھیں تو اس سے مراد ان چاروں صورتوں کی تلاوت ہے جن کے آغاز میں لفظ کل آتا ہے نمبر دو کل بول کر جس مراد لیں یہ کہا جائے کہ کرسی ٹوٹ گئی ہے اگرچہ کرسی کا کوئی بازو یا ٹانگ ٹوٹی ہوگی تو یہ کل بول کر جس مراد لیا جائے گا نمبر تین ظرف بول کر مظروف مراد لینا مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ بوتل پی جئے تو اس سے مراد بوتل کے اندر موجود مشروب ہے نمبر تین مظروف بول کر ظرف مراد لی جائے اس کی مثال یہ جملہ ہے دودھ آگ پر رکھ دیجئے اس سے مراد دودھ کا برطن چولے یا آگ پر رکھنا ہے نمبر پانچ سبب کہہ کر مسبب یا نتیجہ مراد لینا مثلاً یہ جملہ بادل ایک گھنٹہ برسے تو چھت چار گھنٹے برستی ہے بادل سبب ہے بارش کا اور بارش نتیجہ ہے یہاں بادل برسنے سے بارش کا برسنا مراد ہے نمبر چھے مسبب یا نتیجہ بول کر سبب مراد لینا مثلاً یہ جملہ اس کے کمرے میں علم ہر طرف بکھرا پڑا تھا یہاں علم سے مراد کتابیں ہیں علم نتیجہ ہے کتاب خانی کا یہاں علم بول کر علم کا سبب یعنی کتاب مراد لی گئی ہے نمبر سات ماضی بول کر حال مراد لیں مثلاً یہ کہنا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پروفیسر صاحب گھر پر ہی رہتے ہیں اگرچہ ریٹائرمنٹ کے بعد آدمی پروفیسر نہیں رہتا لیکن یہاں ماضی بول کر حال کی حالت مراد لی گئی ہے